بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو سٹوری ٹیلر پر آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں مجھ جیسی اس ناچیز کو رب نواز خان کہا جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوری ٹیلر یوٹیوب چینل ناظرین عام طور پر گاؤں کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ذہن میں کچھے پکے مکانات اور ٹوٹے پھوٹے راستوں کا خیال آ جاتا ہے لیکن کیا آپ کسی ایسے گاؤں کی سوچ سکتے ہیں جہاں پر بھتر منزلہ بھلندو بالا امارت، فضا میں موجود ہیلیکاپٹر، ٹیکسیاں، ٹیم پارک اور کتار در کتار بنیت پورتائیش ویلاز موجود ہیں اگر نہیں تو جان لیجئے کہ واقعی میں دنیا میں ایسا کوئی گاؤں بھی موجود ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ اپنا نام تک بھول جائیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب ناظرین ویڈیو کو مزید آگر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب ناظرین چین کے صوبے جنگ سو میں ہواکسی نام کا واقعی یہ گاؤں سب سے امیر گاؤں ہے اس گاؤں کا ہر ریائشی لاکھوں یوان کا مالک ہے یعنی کہ پاکستانی کرونوں روپے اس گاؤں کی آبادی دو ہزار افراد پر مجتمل ہے اور ہر فرد کے بینک اکاؤنٹ میں ایک ملین یوان تقریباً ڈینڈ کروڑ پاکستانی روپیہ بنتا ہے سے زائد رقم موجود ہے اس کے علاوہ گاؤں میں رہائش اختیار کرنے والے ہر خاندان کو حکام کی جانب سے ایک گھر اور گھاڑی بھی فراہم کی گئی ہے گاؤں کے حکام کی جانب سے رقم سمیت تمام برتائیش سہولیات ہر اس فرد کو فراہم کی جاتی ہیں جو کہ اس گاؤں میں آ کر رہائش اختیار کرتا ہے لیکن حکام کی جانب سے ملنے والی ہر رہائش کو ایک ملین یوان کی رقم گھاڑی اور گھر مشروط ہے اگر کوئی خاندان یا رہائشی گاؤں چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے یہ رقم اور دیگر سہولیات حکام کو واپس کرنا ہوتی ہے اور ان تمام سہولیات سے صرف اس وقت تک استفادہ کر سکتا ہے جب تک کہ وہ گاؤں میں رہائش پذیر ہے در حقیقت اس گاؤں میں سوشلس نظام رائش کیا گیا ہے جس میں ہر چیز کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرہ کی ملکیت ہوتی ہے اور اس طرح ہر فرد ہر طرح کی سہولت سے برابر لطفتوس ہو سکتا ہے ناظرین گزشتہ کئی سالوں سے چینی حکام اس گاؤں میں رائش سوشلس نظام کو ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں گزشتہ ماہ اس گاؤں کی پچپنوی سال کے رحمہ آئی گئی ہے اور حکام کے مطابق بچاس سالوں کے دوران یہ گاؤں جو کہ غریب تھا ایک انتہائی امیر گاؤں میں تبدیل ہو گیا ہے سال دوہزار گیارہ میں اس گاؤں کے معاشی استحقام کی نمائش کے طور پر یہاں بہتر منزلہ فلک بوس عمارت تعمیر کی گئی جس پر تین بلین یوان کی لاغت آئی یہ امارت ایک ہزار چھہتر فٹ بلند ہے اور پیرس کے مشہور ایفل ٹاور سے بھی چار میٹر زائد بلند ہے اس امارت میں ایک سوپر فائیو سٹار بین الاقوامی ہوتل قائم ہے یہ ہوتل آٹھ سو چھبیس کمروں سولہ صدارتی سویٹس ایک سونے کے سویٹ پر مشتمل ہے امارت کی سانفی منزل پر واقع ایک گولٹن سویٹ کا نہ صرف نظارہ حیرت انگیز ہے بلکہ سویٹ میں ایک مجسمہ بھی رکھا گیا ہے جو کہ ایک ٹن سونے سے تیار کیا گیا ہے اس گاؤں میں ایک برتائیس ٹرانسپورٹیشن کمپنی بھی موجود ہے جو رہائشیوں کو سبر کرنے کے لیے ہیلیکپٹر فرہم کرتی ہے ائر لائن کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم میت کے لیٹانیون شہروں تک مسافروں کو دس منٹ سے بھی کم وقفے میں پہنچا دیتے ہیں اس متاثر کن گاؤں میں ایک تھیم پارک بھی موجود ہے جس میں مقبول ترین یادکاروں کی نقول تعمیر کی گئی ہیں جیسے کہ دیوار چین وغیرہ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک شاندار میوزیم بھی موجود ہے جس میں آٹھ سو قدیم اشیاء رکھی گئی ہیں تاہم صحافیوں کو اس گاؤں میں داخلے سے قبل سرکاری حکام سے جازت طلب کرنا ہوتی ہے اور یہاں موجود دولت کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جاتا ہے سو گائز کیسی لگی آپ کو آس کی یہ رومانٹک ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آس کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے سننے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اردو سٹوری ٹیلر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نویٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کے اگلی بار ایک اور نئی اور اچھے سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا